فیصلہ کیا گا کہ پندرہ جولائی کو تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں کھلے گا لیکن پندرہ سپٹیمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اگر آپ ہمارے چانل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشا ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمان ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ نے وفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود کی پریس کانفرنس تھی انہوں نے جو کل جو میٹنگ تھی تمام وزیر تعلیم کی ان کے اندر جو فیصلہ کیا تھا کہ یہ کم سپٹمبر سے تعلیم ادارے یعنی اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کھولی جائیں گی اگر حالات بہتر ہوئے اور حالات بہتر نہ ہوئے تو یونیورسٹیز اسکولز اور کالیجز نہیں کھولے جائیں گی تو دوستو اس حوالے سے آپ نے خود سنا وفا کی وزیر تعلیم نے اعلان کیا کہ پندرہ سپٹمبر سے جو ہیں وہ تعلیم ادارے یعنی اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز پاکستان بھر کے اندر کھولی جائیں گی اگر حالات بہتر ہوئے تو اگر حالات صحیح نہیں ہوئے یعنی کورونا وائرس ختم نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ مزید غور کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ لیٹسٹ نیوز ہے وزیر تعلیم نے خود ابھی پریس کانفرنس کی ہے اور ڈیٹیل کے اندر پریس کانفرنس تھی جس کی جو مین چیز تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی کہ وفا کی وزیر تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ پندرہ جولائی کو نہیں کھولی جائیں گی اور پندرہ سپٹمبر کو کھولی جائیں گی دوستو اس حوالے سے کوئی مزید ڈیٹیلز آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائے اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی رائے کیا ہے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز کھولنی چاہیے یا نہیں کھولنی چاہیے آپ اپنی رائے کامنڈ کے اندر ضرورد ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹورنز کو بھی اس لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات